تو یقیناً یہ ملک ہمیشہ ہمیشہ اس روحِ ارض پر قائم و دائم رہے گا اسلام کا قلعہ بنے گا اور اس کا مستقبل انشاءاللہ 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 بہت روشن اور تاپناک ہوگا انشاءاللہ اپنے اصد اکیڈمی اسکول کی طالبہ وریشہ سلیم کو مدو کرنا چاہوں گا اصد اکیڈمی اسکول کی طالبہ وریشہ سلیم یہاں تشیف لائیں اور اپنی تقریر ہم تک پیش کریں گے وریشہ سلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنادہ صدر اور نوازی شاہدیوں السلام علیکم سجا کشانے ماجی اپنے سر پر پھی چنکلا ہوں سجا کشانے ماجی اپنے سر پر پھی چنکلا ہوں میری پرواز جاری ہے سمندریا پہاڑا ہے میری تقریر کا عنوان ہے یہ وطن ہمارا ہے ہمیں اتاس بائیں سے یہ ہاں ماجی چانے ہمارا وطن ہمارا پلائے پاکستان جو اپنے سر پر پھر 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 پ موسیقی 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 بہاتو خون سڑکوں پر مگر یہ تو سوچو وطن جب خون مانگے گا تو تمہارے پاس کیا ہوگا بہت ہی خوبصورت پیغام ہم تک بہت ہی پیارے انداز نے پہنچایا اس ننی طالبہ نے جن کا نام وریشہ سلیم ہے اور یہ اسس اکیڈمی سکول سے تعلق رکھتی ہیں یقینا آپ سب کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اتنے اتنے پرجوش پرعظم باہمت خود اعتماد طلبہ اور طالبات ننے طلبہ اور طالبات جس ملک کے ہوں کیا اس کی تقدیر میں غلامی ہو سکتی ہے بولیے جواب دیجئے ہرگز نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان آزاد رہنے کے لئے بنا ہے پاکستان آزاد رہے گا پاکستان آزاد تھا اور انشاءاللہ آزاد رہے گا کیونکہ جس کے نونحال اس قدر پرعظم باہمت اور باعلم اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تیرے کے باعمل بھی ہو تو پھر یقینا اس کی تقدیر کوئی نہیں مٹا سکتا اب میں گزارش کروں گا الفاروق قرآن اکیڈمی کے طالبن محمد وسیم راحت سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں اس کے بعد میں ملتمس لہوں گا مدیہ محمود بیٹھا کی سکول سے کہ یہ بھی اپنی تیاری رکھیں تقریر پیش کریں گے محمد وسیم راحت الفاروق قرآن اکیڈمی سے بھرپور استقبال کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رکے تو کوہے گرانتے ہم جو چلے تجھا سے گزر گئے رہے آرہم نے قدم قدم تجھے آدھگار بنا دیا سابلے قدر شاہد شرم مکرم و محضر و محضر و محضر محضر و محضر و محضر محمران ملت اسلامیا اور وزن عزید کی تعلیمی نظریاتی اور زہرابتی آئے سرمدو گھنچی کی پاسبانوں یعنی تال بیمساکھیوں السلام علیکم میری تقریر کا علمان ہے یہ وطن ہمارا ہے ہم ہرے پاسبانے سے جناب سدر دنید شرکر کہ پاکستان ہم سب کا وطن ہے اور برا تفریق اس کا چک بات ہی اس کا پاسبان ہے وہ بچوں کے بورا زبان ہو کے نوزوان مکان و زمان اور زبان کا فر کسی کو حوپ وزن محر پر نہ نہیں کر سکتا پاک وطن کے پاس اندر شاہلی پورستانی دلیائی اور شرائع علاقوں کے اعتبار سے الادہ لگلی بات سے ضرور پہنڈے ہیں بگر ان کے دلوں میں پاکستان سب کا وطن پر بار سننے والے بلونے میں ایک سانیت ہے اور تلمرزر کے اندر موجود اپنایت اونٹھے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تاہم انسان کے سرس میں باہت جانے والا نارس بعض اوقات ماضی وزن کی محبت پر حال نہیں پی آ جاتا ہے جس کے خواستے بجاہتا ہمیں زبان پر بار بار یہ الفاظ آنے لگتے ہیں میرا آز میں سنا پولند ہے کہ مجھے برائے شوالوں کا ڈر نہیں مجھے خوف واتشے گل سے ہے کہ کہیں چبن کو جلانہ دے جناب صدر یہ وطن ہمارا ہے ہم ہے پاس اوقات کے اس وزن کی محبت ہمارے امان کا لازمی حصہ ہے ہم اس وزن کے مہنیوں کے شاہد عدیبوں کے دانشور طلبوں کے ساتھ جا سب پر پاس بانے کی ذمہ داری یقینہ طور پر آئید ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اوقار اس کی درختی اور دشانی میں مزمی ہے اگر ہم غیروں کی بولی بولیں گے ان کی رائے لینے گے اور اپنے لوگ کو نفتان بچائیں گے تو پھر ہی دعویٰ بیٹا ہوگا کہ یہ وطن ہم آ رہا ہے ہم ہے پاس بانے سے اس لیے ضروری ہے اس کی پاس بانے کا حق ادا کیا جائے اور یہاں ترزادہ نے چلی نازمی شرط ہے کہ ہم دروب ہونا ہوں ہمارے اکمال میں بھی ستاہی رضی بچی ہو اور افعال میں بھی سناکت ہو حضور ایوالا یہ بات بھی آ رکھ جنگ ہے کہ اگر ہم نے اس وطن کی پاس بانے کرنی ہے تو پھر آجو کے مقابلے میں آدمی کو انگرزاد کو زائر تنیلی مفتہ بنایا پڑے گا اس کے نظریات کو اپنے نظریات کے ذریب پس بہانے مربزو کرنا ہوگا اور اس کی ٹیکنولوجی کو اسے جدی ٹیکنولوجی سے شکست دینا ہوگی محساموں ناروں اور باتت بات نہیں بنے گی اے صدرہ کرون انسانوں تمہاری غیرت قوت اور روپ بلوت نکان جہاں ہے بینے میں اپنی تیشنا اور بچان پیدا کرو اور ہاں الحمدللہ سمبہ الحمدللہ میں اپنی ترسیمت مہینو اور اور میرا حقی ہے نہیں پور زندہ در ہوگی کہ جس کی ٹاپ سیتہ بندہ ہر شہر ہوگی رگو کہونے ولولوں سے کھولے گا نفس نفس میرا وادر میں شہر ہوگی ممائلہ نیل بلہ قلوبی ہے عمل لازمی تکمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگی خیالات سے کیا ہوتا ہے اور اپنے بطن کی پاس بانی کی دعوت فکر و عمل ہمیں دے رہے تھے ننے طالب محمد وسیم راہد جن کا تعلق الفارو قرآن اکیڈمی سے تھا اپنے بیٹھا کی سکول کی طالبہ مدیہ محمود سے ملتمس ہو جو یہاں تشریف لائیں اور اپنے ذرین خیالات کو ہم تک پیش کریں آپ سب کی برپور تعالیوں میں بیٹھا کی سکول سے مدیہ محمود بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کریں میرے ارجے پاک پر اتھرے خدا کریں میرے ارجے پاک پر اتھرے گفت لگویزیشن دے شاید آوال نہ ہوں میرے ماتر ماتازے کرام اور عزیز ساتھوں اچھ طرح موالکوں آج مجھے جس موضوع پر آپ کو سہتا موقع ملائے وہ اس پاک پٹن کو ہم پھولوں سے تجا دیں گے میرے ساتھوں یہ پاک تر زمین جس میں ارجم امنا سکون کے ہیں اس ملکوں نے بڑے قربانیاں دے کر آسیشی آئے تاکہ یہاں ہم اللہ کے دن دیارت میں کو قائم کریں خیدہ اعظم محمد علیہ السلام دو قومی نجے سے تحت یہ ملک حاصل کیا جب پاکستان رجوع میں آئے تو اس کا ترین کی زبان پر ایک سنارہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس اردے پاکستان تکیز سوائے سے اس ملکے لئے کسی ضد و جہد کی گئی جناب صدر زندگوں میں تب یہ تاریخ پراموش ہیں چکی لیکن آجم سب بھول گئے ہیں ہم آج ہمارے حکمانہ قربانی کو پراموش چکے ادھاری اور اناس کے زندہ رہنے کے بجائے دیرونی دار پر واروسہ کرتے ہیں آج ہمارے آنکھے کے جندم نہیں دلیا ہے پالی نہیں باری چکڑیم نہیں بھاب گئے بھیجلی نہیں پولیس کے چیٹی نہیں ادھار کے اب نہیں من سوگے بچٹ نہیں سوگے مگر تفاق نہیں جنابے والا آجم کچھالیس لیم میں سوڑھونے کے بجائے باری چکڑیم نہیں بھاب گئے بھاب گئے بیٹری بینکوں سے باہر لوٹ چکڑیم کے سرکتوں سے نظر آ رہے ہیں جنابے والا ہماری نئی نسل کے پاس بیفر ہاتھ ہیں مگر موابطہ نہیں ہے دیدریاں تو ملوظمت نہیں ہے اسکولے تو تعلیم نہیں ہے جردے پاس ہم سے نالا ہے ہم نے اس پاس کل گئے کہ جردے پاس جلوٹا دے کے خون پر آزر ہو رہی ہے کیا ہم نے اس جن کے لئے پاکستان آتے چاہتا وہ لوگ جو جہاستہ کرا سکتے ہیں محبتیں تدہ کرا سکتے ہیں وہی آپس میں نفرتیں تدہ کر رہے ہیں برباد پولیستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کا پیسہ برباد پولیستان کرنے کو بس ایک ہی اللو کا پیسہ ہر چاہتے اللو بیٹھا ہے انجام بلیستان کرنے عزیز ساتھیوں آج ہم طلبہ کی ذمہ داریے سے اس طرقے پاک کو پاک بنا اس پر آمن کائن کریں بہت سارے جو پیدا کریں اسی طرح ہم جن کو اس ملک میں نافذ کریں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا مانا چاہیے اس جہاں کو گلچن نہ کر سکے سانٹی تو پچھٹا دوے گزرے جیدہ سام عزیز ساتھیوں آؤ آج ہم اہت کریں گے اس طرقے پاک پی پال کریں گے اس سے موبت کریں گے اس سے گلچن منائیں گے اب یہ نہ کہیں گے ارزو تمہاں ہم دین ہی منایا کریں اب یہ نہ کہیں گے ارزو تمہاں ہم دین ہی منایا کریں اے ارزے پاس ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تے دشمنوں پس پچھٹیں گے اور تجھے اسلام کا مضبورت کلا بنیں گے اور تجھے پھولوں سے صدا دیں گے اے 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 جس تمسل کلا اے دار کان تک رچے میں انڈیرے کی دیوار کان تک اے سب میرے دیش میں تو آکے رہے گی روٹینڈ تجھے تک دے طرف کار کان تک شکریہ بہت امدہ آؤ لگا دیں جان کی بازی پھیر دے رخ طوفانوں کا شم وطن روشن